بسم اللہ الرحمن الرحیم تیبلر فارم میں ارینج کیا گیا تیبلر فارم میں نے آپ سے کہا تھا تیبلر فارم کے معنی ہوتے ہیں کہ ہم ایلیمنٹس کو ہوریزنٹلی اور ورٹیکلی ارینج کرتے ہیں اسے ہم نام دیتے ہیں تیبلر فارم کا تیبلر ارینجمنٹ فالوئنگ افبہ پریسپل اس پال لانگ فارم آف پریوڈک تیبل ڈیبلر ارینجمنٹ فالوئنگ افبا پرنسپل اس کال لانگ فارم آف پریوڈک ٹیبل ہمیں ایچولی ڈسکس کرنا ہے لانگ فارم آف پریوڈک ٹیبل جو ہے وہ ہم ڈسکس کرنا چاہے ہیں یہ ہے بیٹا لانگ فارم آف پریوڈک ٹیبل لانگ فارم آف پریوڈک ٹیبل اس کو میں تھوڑا سا بائی فارکیٹ کر کے پھر میں آپ کو ٹیبل سے سمجھاتا ہوں لانگ فارم آف پریوڈک ٹیبل جو ہے وہ ہمیں ایچولی ڈسکس کرنا ہے اور لانگ فارم آف پریوڈک ٹیبل ہم کہیں گے کسے لانگ فارم آف پریوڈک ٹیبل ہم کہیں گے کسے اسے ہم کہتے ہیں the tabular arrangement یہ کیا کہا گیا بیٹا the tabular arrangement the tabular arrangement tabular arrangement following afba principle tabular arrangement following afba principle afba principle afba principle is called long form long form of periodic table long form of periodic table Deus this a long form definition ڈیفی ڈیفنیشن ڈیفی 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 جو مارڈرن پریوڈک تیبل بنایا گیا نا بیٹا اس مارڈرن پریوڈک تیبل میں اس مارڈرن پریوڈک تیبل کو ہم نے بیسیکلی تین میجر پارٹ میں ڈیوائٹ کیا ان تینوں پورٹشنز کو ہم الگ الگ ڈسکس کریں گے اس سے میں نے کہا تھوڑا سا یہ بڑا ٹاپک ہے تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جو پریوڈک تیبل ہے میں اس کے چارٹ کے شکل میں بتا رہا ہوں پھر اس کو ہم انڈیویجوال ڈسکس کریں گے جو پریوڈک تیبل ہمارے پاس ہے ہم نے اس پریوڈک تیبل کو بیسیکلی تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہوا ہے اس پریوڈک تیبل کو ہم نے بیسیکلی تین حصوں میں ڈیوائٹ کیا ہے پہلا جو پارٹ ہے اسے ہم کہتے ہیں on the bases of period ایک کو ہم کہتے ہیں on the bases of groups اور ایک کو ہم کہتے ہیں on the bases of block یہ ہمارے پاس یہ ہم نے پریوڈک تیبل کو اس فارم میں ہم نے ڈیوائٹ کیا کہ ایک ہمارے پاس period کی شکل میں ہے دوسرا ہم نے elements کو arrange کیا group کی فارم میں اور تیسرا ہم نے elements کو arrange کیا blocks کی شکل میں period ہم کہتے ہیں میں صرف short لی لکھ رہا ہوں تاکہ ہم اس کو detail سے پڑھیں گے period ہم کہتے ہیں horizontal arrangement elements کی جو horizontal arrangement ہوتی ہے اس arrangement کو ہم نام دیتے ہیں period کا group ہم کہتے ہیں جو vertical arrangement ہوتی ہے elements کی جو vertical arrangement ہے اس vertical arrangement کو ہم نام دیتے ہیں group کا اور جو ہم block کی بات کرتے ہیں تو block جو ہے یہ actually configuration کے base پر block base کرتا ہے اور آپ کو بتا ہے کہ ہمارے پاس configuration میں چار سب orbital ہیں s, p, d and f لہٰذا جو blocks ہیں یہ چار blocks فارم کیے گئے ہیں s, p, d and f جو overall periodic table ہے نا بیٹا اس periodic table کو ہم نے تین major part پر divide دیا periodic table پڑھیں گے تو آپ کو اس کے تین major portion اور پھر ان کے درمیان ایک periodicity آپ کو ملے گی کہ ہر part میں ایک گوسرے کا relation ہے جس میں elements کی properties repeat ہو رہی ہیں لہٰذا اس arrangement کو جس میں ہم afba principal کو use کرتے ہوئے elements کو ہم arrange کرتے ہیں in form of period, in form of group and in form of block اس سے ہم نام دیں گے long form of periodic table کا اب period ہم کسے کہتے ہیں تو جو horizontal arrangement ہوتی ہے elements کی اس horizontal arrangement کو ہم نام دیتے ہیں period کا جو vertical arrangement ہوتی ہے elements کی اس vertical arrangement کو ہم نام دیتے ہیں groups کا اور جو electronic configurations کے لحاظ سے elements کو arrange کیا گیا یہ arrangement کہلاتی ہے block electronic configuration میں آپ کو میں نے بات واضح کی تھی کہ ہم نے جب ہم نے فرسرے پڑھا تھا configuration کہ actually electronic configuration کے اندر چار سب orbitals ہوتے ہیں S, P, D اور F اور یہ کیا ہوں گے یہ actually properties ہوتی ہیں یہ properties ہوتی ہیں اور اس کے لحاظ سے تمام جتنے بھی elements کے آپ نے configuration draw کی وہ اسی S پر, P پر, D پر یا F sub orbital پر end ہوتی ہے اور اسی بحاظ پر چار blocks جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں اور آپ جب ان blocks کو discuss کریں گے configuration اسی orbital پر end ہوگی جس element کا تعلق جس block سے ہوگا اگر S block سے ہے تو S پر end ہوگی P block سے ہے P پر ہوگی D block سے ہے D پر ہوگی F block سے ہے تو F پر ہوگی یہ باتیں ہم آگے جا کے detail سے پڑھیں گے تو basically ہمارے پاس جو modern periodic table ہے ہمارے پاس جو modern periodic table ہے یہ modern periodic table جو ہے وہ actually ان تین چیزوں پر base کرتا ہے دیکھیں پہلے میں ان کو explain کرتا ہوں بٹا اور اس کے بعد ہم آتے ہیں periodic table سے آپ کو میں چیزیں واضح کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے ہم آتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ جناب period ہم کسے کہیں گے period ہم کسے کہیں گے تو period کے اندر کیا ہوگا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ period کے معنی ہوتے ہیں period کے معنی ہوتے ہیں کہ horizontal arrangement of element is called period کہ period میں جو horizontal arrangement ہے اسے ہم نام دیں گے period کا جو vertical arrangement ہے اسے ہم نام دیں گے group کا اور block جو electronic configuration کے لحاظ سے اوکے اب ہم آتے ہیں جناب یہاں پر ہم پہلے آتے ہیں period کے ہم بات کرتے ہیں تو جناب period کسے کہا جائے گا میں نے ابھی آپ سے کہا کہ period جو ہے یہ ہم کہیں گے period کے معنی ہوتے ہیں horizontal arrangement توڑ اسی بار explain کر کے پھر ہم آئیں گے periodic table پر اب horizontal arrangement کے معنی کیا ہیں یہ ہو جائے گا horizontal arrangement of element horizontal arrangement of elements horizontal arrangement of elements یہ اس کی definition ہو جائے گی is called period اچھا اب آپ نوٹ کریں کہ period form کیے گئے بیٹا there are there are اس کی آگے بھی ہم اور ڈیٹیل پر جائیں گے there are seven periods seven periods in periodic table یہ ذرا اس کو آپ سمجھئے گا پھر میں آپ کو table سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں in periodic table جو ہمارے پاس modern periodic table ہے اس modern periodic table میں seven periods ہوتے ہیں اور بیٹا یہ جو periods form کیے گئے ہیں یہ جو periods بنائے گئے ہیں seven periods یہ بنائے گئے ہیں electronic configuration ان کے شل اور سب شل کے بہاب پر آپ جانتے ہیں کہ بہت نے اپنا atomic model پروپوز کیا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ number of shells یہ اور بیٹس ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں K شل ہوتا ہے L شل ہوتا ہے M شل ہوتا ہے N شل ہوتا ہے O شل ہوتا ہے جس کے بعد کیا ہو جائے گا بھائی پی ہوگا اور اس کے بعد کیا ہو جائے گا کیوں یہ seven shells ہیں دیکھیں K L M N O P اور کیوں seven shells ہیں لہذا ان seven shells کے لحاظ سے seven جو ہے وہ period موجود ہیں seven shell کے لحاظ سے seven periods بنائے گا تو total number of period seven ہے اور اب جو بھی element آئے گا وہ ان seven periods میں ہی placed کیا جائے گا period کے مالے کیا ہو گئے کہ horizontal arrangement of element is called period ہم جب horizontally left to right ہم جب discuss کرتے ہیں تو left to right جو ہے اسے ہم نام دیں گے period کا اب جو باتیں ہم discuss کریں گے most important اور یہ وہ چیزیں ہوں گی جو logical چیزیں ہیں بیٹا اس کے base پر بہت ساری scientific reasons جو ہیں وہ ہمیں discuss کرنی ہے آپ کو نظر آئیں گی اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں اس میں آپ کو نظر آئیں گی اس periodic table کے حوالے سے اب ذرا غور سے میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور دیکھنے کی کوشش کیجئے گا اچھی طریقے سے دیکھیں اس پورے periodic table میں آپ کو تمام چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن اس وقت ہم discuss کریں گے صرف period سے related باتیں جو اس کو ہم الگ الگ step سے پڑھائیں گے اور جب آخری class آپ کی بلوگ complete کر لیں گے تو اس کے بعد آپ کہیں پر periodic table دیکھ اسے آسانی سمجھ سکتے ہیں ہم پہلے period کی بات کریں گے اور بہت اچھی طرح سمجھے گے بیٹا periods ہم کہتے ہیں horizontal lines کو اس کی slides بھی آپ بتاؤں گا پہلے اس کو آپ سمجھ گے periods ہم کہتے ہیں horizontal lines کیا ہوگی یہ دیکھئے گا یہ جناب میں نے یہاں arrow بنا دیا یہ پہلی horizontal line ہے جو left پر جا کر complete ہو جائے گی یعنی یہاں پر جو لکھا میں نے یہ ہو جائے گا first period اس period میں صرف k shell جو بھی element ہوگا یہ most important بات ہے جو بھی element ہوگا اس element کے پاس k shell ہے اس کے اندر دو elements ہیں ایک element hydrogen ہے اور دوسر element میں نظر آ رہا ہے helium یہ left to right درمیان میں آپ دیکھیں space ہے اور کوئی بھی element موجود نہیں ہے تو first period contains two elements اور دونوں element کے پاس k shell ہوگا k shell کے معلیز mcq آتا ہے کہ دونوں element آپ کو پتا ہے shell کی filling کے لحاظ سے دو جو ہیں rules بنائے گئے ہیں ایک duplet tool کہلاتا ہے اور ایک octet tool کہلاتا ہے ایک duplet tool کہلاتا ہے اور ایک جو ہے وہ کو ہم duplet tool کہتے ہیں اور ایک کو ہم کہتے ہیں octet tool لہٰذا جو elements جو elements first period سے belong کرتے ہیں ان elements کے پاس جو elements first period سے belong کرتے ہیں ان elements کے پاس k shell ہیں اور یہ duplet tool کو follow کرتے ہیں کہ اگر k shell میں دو electrons ہوں گے تو یہ elements ہیں وہ filled ہو جائیں گے اس کے بعد ہم آتے ہیں جو second period آپ کو دکھرا ہے second period کے اندر دو shells ہوں گے k اور l اس بات کو بہت اچھی طرح سے سمجھ نا اس بات کو بہت اچھی طرح سب یہ دو بات بہت important ہیں بیٹا پہلی چیز یہ پہلی چیز یہ کہ جو period کا number ہوگا جو period کا number ہوگا اتنے number of shells اس period میں موجود پیریٹ کا number ہوگا اتنے shells اس پیریٹ میں موجود elements کے پاس ہوں گے جیسے second period ہے تو یہ lithium سے شروع ہو رہا ہے اور neon پہ complete ہو رہے lithium سے لے کر اور neon تکہ درمیان میں کوئی element اور موجود نہیں ہے تو sequence بنزاری ہے lithium to neon lithium bralium اس کے بعد جناب آ جائیں آپ boron اور یہ neon تک تمام چیزیں جاری ہیں لہذا second period جو ہے وہ اس کے پاس total eight elements ہیں second period کے پاس total جو ہیں وہ eight elements ہیں second period کے پاس total جو ہیں وہ eight elements ہیں اب تمام eight elements کے پاس آپ دیکھیں دو shells ہوں کے اور L یعنی جب ہم left to right جائیں گے بہت important چیز جب ہم left to right جائیں گے تو left to right جتنے بھی elements ہوں سب کے پاس number of shells equal ہوں گے first period میں دو elements ہیں hydrogen helium اس کے پاس ایک shell ہوگا K hydrogen کے پاس بھی ایک shell ہے اور helium کے پاس بھی ایک shell ہے K اس کے پاس دو elements ہوں کے first period میں ہم first period کو very short period بھی کہتے ہیں second period میں آجائیں second period میں lithium سے لے نیون تک second period میں lithium سے لے کر نیون تک 8 elements ہوتے ہیں اس کو first short period کہا جاتا ہے important چیز یاد رکھئے گا کہ اس پورے 8 elements کے پاس دو shells ہوں گے ہر ایک کے پاس K اور L لیتھیم کے پاس دو shell بریلیم کے پاس دو shell KL بورون کاربن نائٹروجن آکسیجن فلورین نیون ان سب کے پاس دو shells ہوں گے K شیل ہوگا اور L شیل ہوگا ان سب کے پاس لہٰذا اس طرح یہ پیریٹ کی جو پرپرٹی بن بیٹا پیریٹ کی جو پرپرٹی بن اب دیکھیں third پیریٹ یہ آگیا third پیریٹ سوڈیم سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں پر جا رہا ہے ایر گون پر کمپلیٹ ہوگا اب third پیریٹ کے کیا مانے کس کے پاس کتنے shell ہو جائیں گے K شیل ہوگا پھر L شیل ہوگا اور M شیل third پیریٹ تین شیل اور اس طرح آپ بڑھتے چلے جائیں گے second period means two shells each elements contains two shells اور valence شیل کیا ہو جائے L third پیریٹ اس کے معنی ہر elements کے پاس تین شیل ہیں اور valence شیل کیا ہوگا M اب ذرا آپ خود سے تھوڑا اس کو آپ سوچ گا کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں fourth period کی تو fourth period میں کیا ہوگا کہ total جو number of shells ہو جائیں چار fourth period میں total number of shells ہو جائیں چار کون کون سے ہو جائیں گے اس میں ہو جائے گا K ہو جائے گا پھر L ہو گا پھر M ہو n ہو گا اور ہر element کا آخری shell یا valence shell ہو n ہو گا تو اب اس کے ساتھ اس کے ذریعے آپ آگے تمام elements کو describe کر سکتے کہ یہ آگیا جناب fifth period یہ آگیا fifth period آگیا اس کے پاس پانچ shells ہوں گے اوپر کتنے K اس کے بعد آجائے گا L پھر آجائے گا M پھر آجائے گا N پھر آجائے گا O تو یہ probedium سے شروع ہو رہا ہے بیٹا اور xenon پر complete ہو رہا ہے ان تمام کے پاس five shells ہوں گے اور ان کا آخری shell ہوگا وہ O ہوگا ٹھیک ہے بیٹا first period میں K shell دو elements ہوتے ہیں اس کو very short element جو period کہا جاتا second period میں دو shells ہوں گے third period میں تین shells ہوں گے ان دونوں periods کے پاس eight elements ہوتے ہیں یاد second period کو ہم کہتے ہیں first short period اور third period کو کہتے ہیں second short period first period صرف ایک shell جس کو very short period کہا جائے گا second اور third period کو ہم نام دیں گے short periods کا جس second period کو کہیں first short period اور third period کو کہیں second short period اسی طرح جو fourth اور fifth periods ہیں ان میں eighteen eighteen elements ہوں گے fourth اور fifth periods میں ہوں گے eighteen elements ہوں گے fourth period میں eighteen elements ہوں گے fifth period میں fourth period کو first long period کہا جاتا ہے اور fifth period کو ہم کہتے ہیں second long period اس کے بعد ہم آ جائیں اس کے پیریٹ میں total thirty two elements ہوتے ہیں ہر element کے پاس six number of shells ہوں گے اور اس کا valence shell جو ہے وہ پی ہوگا ٹھیک ہے بیٹا six period کے پاس thirty two elements ہوتے ہیں اس لیے six period کو ہم کہتے ہیں very long period six period جو ہے یہ کہلاتا ہے very long period وہ کہلاتا ہے six period کہلاتا ہے very long period کہلاتا ہے اب اس میں thirty two کیسے ہوں گے ہم discuss کریں گے اس کے بعد ہم آتے seven period پر seven period کو اگر آپ load کریں تو یہ seven period ہے اس کے پاس کیا ہو جائیں گے بیٹا k l m n o p اور q یہ seven period میں 7 کے 7 shell جو جو آپ کو میں نے k l m n o p q بتا تھا وہ period wise ایسے divide ہو جائے گا seven period کو incomplete رکھا گیا ہے mendelieve نے جو periodic table بنایا تھا اس نے twelve horizontal rows رکھی تھی اس کے periodic table میں twelve horizontal rows تھی لیکن جو modern periodic law کے مطابق modified کیا گیا تو اس کے اندر seven horizontal rows ہیں total seven periods ہیں اب جو بھی element آئے گا وہ انہی period میں placed کیا جائے گا لہذا اور اب اس کی property یاد رکھئے گا پھر میں اس کو period کو ہم آج تفسیر سے discuss کریں گے اس کی property یاد رکھئے گا پہلی بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے most element جس period سے belong کرے گا اس کے پاس اتنے number of shells ہوں گے پہلا point element جس period سے belong کرے گا اس کے پاس اتنے number of shells ہوں گے آپ سے کہا جاتا ہے کہ ایک element ہے لائک فرس کرنے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جناب ایک element جو جرمین ہے جو فور ایک فور germanium ہے جو فرس کرنے کہ fourth period سے belong کر رہے تو fourth period کے معنے کیا ہوں گے کہ اس کے پاس total number of shells کتنے ہو جائیں گے اب آپ اگر اس کی sequence دیکھیں تو number of shells fourth کے پہلا shell K دوسرا shell M تیسرا shell L اور چوتھا shell کیا ہو جائے گا پہلا K دوسرا L تیسرا M اور چوتھا shell کیا ہو جائے گا N تو germanium کا valence shell کیا ہوگا N ہوگا سمجھ نیاری بات پھر میں آپ سے کہتا ہوں friendship ہے جو 7th period سے belong کر رہے اب friendship جب 7th period سے belong کر رہا ہے تو actually friendship کے پاس total number of shells ہوں گے 7th اور جو اس کا valence shell ہوگا وہ ہوگا Q اسی کے ذریعے ہم configuration draw کرتے ہیں جو آپ کو بعد میں ڈیٹیل سے بتائیں گے لہذا پہلی بات کہ element جس period سے belong کرے گا اس کے پاس اتنے number of shells ہوں گے یہ بات میں آپ کو پہلے نہیں پتا نہیں اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھئے گا جس period سے element belong کرے گا اس کے پاس اتنے number of shells ہوں گے ٹھیک ہے بیٹا اور جو sequence آپ چلے جائیے گا تو اس کا آخری shell جو بھی ہوگا جیسے فرض کر لے میں بات کر رہا ہوں 5th period کی تو 5th period میں جو بھی element ہے اس کے پاس 5 shells ہوں گے اور آخری shell کیا ہو جائے گا اس کا آخری یا valence shell ہوگا یہ بات ہوگی period کی second thing is that کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ lithium سے لے کر اور neon تک second period ہے جو second period میں جترے بھی elements آئیں گے ان سب کے پاس دو shells ہوں گے ان سب کا valence shell L ہوگا یہ بہت important بات ہے جس ہم بہت ساری scientific reasons یہاں سے پڑھیں گے جس کو بھی اچھی طرح ذہن بھی رکھے گا number one